اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَا سَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قُوْ مِعْبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَتُمْ مِنْ رَبِّكُمْ حَازِهِ نَاقَتُ اللَّهِ لَكُمْ آَيَةً فَزَرُوْهَا تَأَقُلْ فِي الْأَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ وَذْكُرُوا اِذْ جَاءَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَادِ آدِمْ وَبَوَّعَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُحُولِهَا قُسُورًا وَتَنْخِتُونَ الْجِبَالُ وَتَنْخِتُونَ الْجِبَالُ بُيُوتًا فَذْكُرُوا وَالَا أَلَّهِ وَلَا تَعْصَوُ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو بہت بڑا مہربان اور نہائیت رحم فرمانے والا ہے اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی سالے کو بھیجا اس نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا اے برادران قوم اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے تمہارا الہ اور کوئی نہیں ہے تمہارے پاس تمہارے رب کی کھلی دلیل آگئی ہے یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر ہے فَزَرُوحَ تَعْقُلْ فِي الْأَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَّسُّوحَ بِسُورَةٍ فَيَا خُزَكُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر ہے لہٰذا اسے چھوڑ دو اللہ کی زمین پر چرتی پھرے اس کو کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آ لے گا یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے قوم آدھ کی بربادی کے بعد تمہیں اس کا جان نشین بنایا اور تم کو زمین پر خلافت عطا کی قدر و منزلت بخشی آج تم اس کے ہموار میدانوں میں آلی شان محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو کھود کر مکانات کی شلک شکل میں پہاڑوں کو تراشتے ہو بس اللہ کی طاقت کا قدرت کے کرشموں سے غافل نہ ہو جاؤ اور زمین میں فساد پھیلاتے فساد برپا کرتے نہ پھرو ناظرین اسلام ایٹ کراس روڈ کے سلسلے میں سورہ آراف کے دسویں رکوع کی آیت نمبر تہتر اور چوہتر آپ کے سنو نے تلاوت کی ہے اور اس کا ترجمہ بھی اس میں اللہ تبارک پہ تعالی اپنے پیغمبر صالح علیہ السلام کا ان کی قوم کے سامنے ایک ہی دعوت پیش کرنے کا ذکر فرماتا ہے تو اللہ تبارک پہ تعالی نے قوم سمود کو قوم آدھ کا جاننشین بنایا ان کو خلافت عطا کی زمین پہ حکومت اور اور مال اور دولت سے ان کو نوازا لیکن انہوں نے بھی اپنی پہلی قوم کی طرح گمراہی کا راستہ اختیار کیا اور اللہ کے ساتھ اللہ کی مخلوق کو شریک کرنا شروع کیا اور ان کی بندگی کرنا شروع کی تو اللہ نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو ان کے سامنے ان کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا جو انہی کی قوم کے ایک فرط ہے انہوں نے ان کے سامنے وہی دعوت پیش کی جو ہر پیغمبر نے ہمیشہ سے پیش کی ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک اللہ کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کو آواز دی جائے جس کو کا واسطہ اور وسیلہ بنایا جائے اور جو اللہ کے ہاں کوئی اختیار اور طاقت رکھتی ہو یہ سارا کا سارا علم تو اللہ کے پاس ہے اور اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے اور صالح علیہ السلام نے ان کو یاد دلایا کہ دیکھو تم یاد کرو کہ اللہ نے تمہارے اوپر کتنا کرم کیا ہے تمہیں کس طرح سے اس زمین کے اوپر اور اس طوفان سے اور اس عذاب سے جو قوم آج جس میں مبتلا ہوئی تھی تمہیں اور حود علیہ السلام کو اور ان کے دوسرے ساتھیوں کو بچا لیا تھا تم انہیں کی اولاد لیکن آج تمہارا یہ طرز عمل ہے کہ تم اپنے رب کے پیغام کو بھول چکے ہو اور یہ بھی بھول گئے ہو کہ تم کو ایک بڑے عذاب سے اللہ نے بچایا تھا تمہارے اوپر رحمت کی تھی لیکن تم زمین پر فساد پھیلاتے ہو اور اللہ کی ذات میں صفات میں حقوق اور اختیار میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شرک کرتے ہو اور اس کو اللہ تبارک و تعالی شرک کو اور اللہ کی آیتوں کے انکار کو سب سے بڑا فساد قرار دیتا ہے فرمایا اس کی قوم کے سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے جن کو اپنے دولت اور مال پہ اور اپنی ٹیکنالوجی پہ اور اپنی سائنس پہ بہت فخر تھا وہ کمزور تھا کیوں کو جو ایمان لائے تھے ان سے کہتے تھے کیا تم واقعی یہ سمجھتے ہو کہ صالح اللہ کا پیغمبر ہے انہوں نے جواب دیا بے شک جس پیغام کے ساتھ وہ بھیجے گئے ہیں وہ ہم اسے مانتے ہیں اور وہ اللہ کی طرف سے ہے قَالَ اللَّذِي نَسْتَقْبَرُوا اِنَّا بِاللَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ قَافِرُونَ ان بڑائی کے مدیون ہیں جس چیز کو کہا کہ جس چیز کو تم نے مانا ہے ہم اس کے بالکل منکر ہیں ہم ماننے والے نہیں ہیں فَاَقَرُوا اَقَرُوا نَاقَتَا وَعَتَعُوا اَنْ عَمْرِ رَبِّهِمْ قَالُوا یَا سَالِحُ اُتْنَا بِمَا تَعِدُونَا اِنْ كُنْتُمْ مِنَ الْمُرْسَلِينَ پھر انہوں نے اس مونٹنی کو ما ڈالا اس کی کونچیں کٹ ڈالی اور پورے تکبر اور غرور اور پوری سرکشی کے ساتھ اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کی اور سالے نے کہہ دیا کہ سالے سے کہہ دیا کہ اب لے ہو عذاب جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو اگر تم واقعی پیغمبر ہو فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَتُو فَأَصْبَهُو فِي دَارِهِمْ جَاسْمِ آخر کا کہ ایک تہلات دینے والی آفت نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے کے اوندے پڑے رہ گئے اور فَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَقْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّ وَنَسَاحْتُو لَكُمْ وَلَا كِنْ لَا تُوْحِبُّنَا تُوْحِبُّنَنَّا سِحِينَ اور سالے یہ کہتا ہوا ان کی بستی سے نکل گیا کہ اے میری قوم میں نے اپنے رب کا پیغام تم کو پہنچا دیا اور میں نے تمہاری خیرخواہی کی مگر میں کیا کروں کہ تم لوگوں کو تم میری قوم کے لوگوں تمہیں اپنی خیرخواہی پسند ہی نہیں تھی تو اس طرح اللہ تبارک و تعالی اس بات کو خبردار کرتا ہے تمام انسانیت کو کہ اللہ کبھی بھی زمین کے اوپر فساد کو برتاشت نہیں کرتا ہے اور فساد سب سے بڑا ایمان کا اور عقیدے کا فساد ہے آج ہم قرآن کی حامل امت ہونے کے باوجود ہماری قوم کا یہ حال ہے کہ آج اللہ کو چھوڑ کر اللہ غیر اللہ کی بندگی ہو رہی ہے مزاروں کی پوجا ہو رہی ہے اور اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی مخلوق کو اللہ کے پیغمبر کو اللہ کے بندے اور اللہ کے نبی کے ساتھی علی رضی اللہ عنہ کو مشکل کشائی کے لیے پکارا جا رہا ہے تو یہ وہی طریقہ ہے جو اس سے پہلے قوموں نے گمراہی کر کے اختیار کیا ہے آج ہم قرآن کے اس مطالبے کو نظرانداز کر کے اللہ کے غزب کو دعوت دے رہے ہیں اللہ سے امید ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے اوپر پلٹنے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اکولو کولی حازہ استغفر اللہ لی و لکم و سائر المومنین موسیقی 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 موسیقی